مکان یہ دکھائی دے رہے ہیں آپ کو یہ تمام وہ مکان ہے سارے دس اجھار کے آسپات جو بتایا جا رہے ہیں مکان سروے کو اکوڈنگ یہ پورے مکان تھے اور آج جو ہے وہ پانچویں چرنگی تو یہ تھٹی پرسنٹ کے آسپات جو ہے وہ کھوری گاؤں کی توڑ فوڑ کی کاربائی نگن نگم کا دستہ کر چکا اور اسی طریقے سے لگاتار آگے کی اور دستہ جو ہے وہ نگن نگم کا پولیس کی بل کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں شرکسہ ویبستہ کے لحاظ سے بق بقائدہ آترک فورس جو ہے وہ لگاتار بڑھائی جا رہی ہے آترک فورس جو ہے وہ لگاتار لگائی جا رہی ہے جب چھٹے اور ساتھویں چرنگ میں جو ہے وہ یہ کاربائی پہنچے گی تو کہیں نہ کہیں اترک ریپیڈ ایکشن فورس یا پھر اترک سیار پی ایف کی ٹکڑیوں کو جو ہے وہ یہاں پہ لگانا پڑے گا فلال دیکھیں سامنے آپ کو دیکھے رہیں گے لیکن ایک سوالیاں نشان اور بھی کھڑا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کارپرنالی پر تو کی لوگ ابھی بھی ہاں سے ہٹنے کے لطیار نہیں ہے یہ بہت بڑی چنوٹی ہو سکتی ہے جلہ پرشاہشن کے لیے لوگ بقائدہ ابھی بھی اپنے تمبو ڈال ڈال کر کے ترپال ڈال کر کے جو ملبہ وہاں پہ بنا ہوئے ہیں ان ملبوں کے اوپر ہی اپنے پریوار کے ساتھ رہ رہے ہیں حالانکہ پولیس پرشاہشن نے صاف کر دیا کہ پہلے یہ پورا جو علاقہ ہے وہ اس کو توڑا جائے گا اور اس کے باوجود ان لوگوں کو یہاں سے شفٹ کرنے کا قواعد جو ہے وہ شروع کی جائے گی کہیں کہیں جس طریقے سے لگاتار نگر نگم کی طرف سے قیاس لگائے جا رہے تھے بقائدہ کیمپ لگائے جا رہے ہیں کہ جو لوگوں کو ہے مکان پرنواز کے تحت جو ہے وہ مکان ایلوٹ کے جائیں گے فلیٹ ایلوٹ کے جائیں گے تو اس کے تحت بھی ابھی تک صرف ماتر بات کری جائے تو لگ بک دو سو لوگوں نے ہی آویدن کیا اور دو سو لوگ جو ہے وہ فارم بھر کے جا چکے ہیں یہاں پہ اور پورے طریقے سے کاروائی جو ہے وہ لگاتار شانتی پریہ ڈھنگ سے جو ہے وہ پورے طریقے سے کاروائی کی جا رہی ہے حالانکہ چھٹ پوٹ کچھ جرور پردشن اور جو ویروت دیکھنے کو ملے تھے لیکن بھاری سنکھیا میں جس طریقے سے پولیس بل تینات کیا گیا ہے تو اس کے آگے کسی بھی طریقے کی جو ہے وہ چھٹ پوٹ کاروائی جو ہے وہ دبا دی گئی اور لوگوں کو جو ہے وہ ہلکہ بل پریوں کر سمجھا بھجا کر کے واپس بھیج دیا گیا تو فلحال جو پورے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریق ہے کہ کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائے جانی لیکن ایک بہت بڑا سوال ہے دیکھئے بہت بڑا علاقہ ہے یہ بہت بڑے لمبے چوڑے چھیتر میں جو ہے وہ یہ کھوری گاؤں بساو ہے لیکن جس طریقے سے کاروائی چل رہی ہے تو کہیں کہیں بڑی دھیمی گتی سے جو ہے یہ کاروائی چل رہی ہے اور اس طریقے کی کاروائی یدی نگر نگم کا دستہ کرے گا تو کہیں کہیں یہ پورا علاقہ خالی کرنے میں نگر نگم کو ایک مہینے سے بھی ادھیک کا سمجھ لگ سکتا ہے لیکن فیلحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھوری گاؤں میں لگ بھگ تیس پرتیشت جو ہے وہ آبادی پہنچ گئی ہے تیس پرتیشت جو ہے توڑھوڑ کی کاروائی ہے وہ پورے طریقے سے ہو چکی ہے اور اسی طریقے کی کاروائی لگاتار نگر نگم کا دستہ جو ہے وہ آگے کی اور بڑھتا جا رہا ہے اور کہیں کہیں جو بھاری سنکھیا میں پولیس بل ہے اس کو بقاعدہ ڈیلی کی ڈیلی بڑھائی جا رہا ہے